دس میرے جب کو نرائشہ بھی بنادت ہے ان کی ہمارے رحمے امام حرزند امام مصد نجام پر علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام امام حقیق جوان ان کے عظیم موجزات ہیں ان کے فرمائشات ہیں ان کے دلائل ہیں ان کے مناظرات ہیں اور ان کی قرامتیں ہیں ان کی بنایتیں ہیں ہمارے لئے امام ایمہ ایک جیسے ہیں اور سب ہمارے لئے ذریعہ نجات ہیں وسیلہ ہی ہدایت ہیں اور ہمارے لئے قرامت کے دن شفیر ہیں ہمارے لئے بہت کچھ ہیں خبر سے لے کر جنت تک ہمارے لئے سہارے ہیں ولی نحمت ہیں ولی خدا ہیں دماغ ناسو تو چند حدیث ان کی حماقی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے ایک حدیث اس کی مخصر وضاحت کے ساتھ باقی دو حدیثیں ایسی تجیمہ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے حضرت امام محمد تقیل علیہ السلام محمد صلی اللہ محمد وآلہ اچھا جرمات المومن یمتال ایلہ دلہ سخصال مومن تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں مومن تین چیزوں کا محتاج ہوتا ہے المومن یمتال ایلہ دلہ سخصال تین خصوصیات کی ضرورت ہے مومن کو یعنی چاہیئے کہ مومن اپنے اندر ان تین خصوصیات کو پیدا کریں ان تین صفات کو اپنے اندر پیدا کریں اب یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں مومن کو کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ تلاش کرنا پڑتا ہے کچھ کام کرنا پڑتا ہے کچھ محنت کرنا پڑتی ہے تب یہ تین خصوصیات مومن میں پیدا ہوں گی اور یہ مومن کے لئے کامیابی اور سعادت کی زمانت ہے فرمائے ادھو مومن میں اختار جو ادھا تلاش اختار مومن کو تین خسرتوں کی ضرورت ہے توفیق من ارز و جل ایک خصوصیت خدا کی طرف سے توفیق کا مہتار ہے انسان مہتار ہے توفیق خدا بند متعال کا توفیق الہی کے بغیر مومن کچھ بھی نہیں کر سکتا ایمان کے لئے توفیق خدا کی ضرورت ہوتی ہے عامال کے لئے توفیق کی ضرورت ہوتی ہے خدمات انجام دینا چاہے خدا متعال کی طرف سے توفیق ہونی چاہیے تو یہ توفیق مومن کے لئے ہے غیر مومن کے لئے توفیق نہیں ہے تمام تر اپنے علم کے باوجود تمام تر اپنی طورت و سرمت کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو توفیق پر وردگار ضروری ہے تو مومن کو چاہیے کہ توفیق لے خدا سے دریافت کریں خدا سے طریقہ کیا ہے خدا سے دینے کا طریقہ احریبیت کے توسر خلاص تدخواست کریں دعا کریں اور یہ پہری چیز ہے اور دوسری چیز کوئی ایسا کام نہ کریں جن سے ہماری توفیق صلب ہو جاتی ہیں چھین جاتی ہیں توفیق یہ کام نہ کریں بہت ایسا ہوتا ہے جن سے ہماری توفیق صلب ہو جاتی ہے جن توفیق نہیں ملتی دعا چند گناہوں کے نام چند گناہوں کی خصوصی اللہ مغفر لی از رسول بدتی تخت رسول کی بردے ختم ہو جاتے بعض گناہ ایسے مومن کی بیعا گرو ہو جاتا ہے کچھ گناہ ایسے تخت رسول بردے ختم ہو جاتے ہیں اللہ مغفر لی از رسول رسول نقام کبھی ایسا ہے کہ بعض راؤں کے وجہ سے عبازم مسئیبت اور غلائیں ناظر ہوتی مومن کے اوبار اب یہ چیزیں صلو توفیر کہ دیئے پھر توفیقات ہدا ہو جاتی ہیں مومن کو ایک چیز چاہیے توفیر نہیں ملے خدا مدار کی طرف سے توفیر ملے وباع عزم من نفس دوسری چیز ضرورت ہے کہ مومن کے اندر ایک واعظ ہو خود اس کے دھر میں ایک واعظ ہو اس کے نفس کے اندر اس کی نصیح کر میں واعظ کوئی چیز اس کے اندر مومن ہو جو خود اسی مومن کی نصیح کرے اندر سے واعظ دھرونی چاہیے مومن کے لئے یعنی نفس رفام فعال مومن دھرونی کہتے ہیں انسان کہتا ہے نفس مرامت کرنے والا نفس جب بھی انسان راست سے ہٹے جب بھی انسان کوئی خود آئی کرتا ہے جب انسان گنا انجام دیتا ہے یہ نفس انسان کی مرامت کرتا ہے یہ نفس انسان کو ڈھانتا رہتا ہے کہ کس کم کیا تُو نے اچھا نہیں ہوا یہ برا ہوا یہ چیز انسان کے ادل فعال ہونی چاہیے انسان افلت کی وجہ سے اس سے بھی محروم ہو سکتا ہے کہ اس کی مرامت ہی نہ کرے جس بدل گناہ کرتا جائے شیطان اس گناہ کو خوبصورت کرتا جاتا ہے اور مومن سمجھتا یہ پہلے مومن تھا اب سمجھتا ہے میں اچھا کام دیا ہے یا سبون نا امی حسنون نصر نا آم بالو خادثہ ہے کہ مومن یعنی انسان سمجھتا ہے کہ وہ اچھا کام کر دو حتی گناہ میں اچھا دینے کے پاس اچھا کام کیا ہے میں یہ واعظ دنونی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے اندار نفس دباما ہے اسے فعال رکھیں اور وقبول ممن ینصح کو انسان کے اندار مومن کے اندار ایسی خصوصیت ضروری ہے کہ وہ نصیحت پذیر ہو دوسرے نصیحت کریں تو یہ قبول کریں نصیحت پذیری مومن کی خصوصیت ہوتی ہے اگر آپ کے بار توفیق من اللہ ہیں سمجھ آپ مومن ہیں اگر آپ نے دیکھا کہ واعظ ہیں آپ کے اندر نصیحت کرنے والا نفس آپ کے اندر ہیں منا من کر نفس آپ کے اندر ہیں سمجھ آپ مومن ہیں اور اسی طرح سے جب آپ نصیحت پذیر ہیں جس نے بھی نصیحت کی آپ نے دیکھا کہ اچھی نصیحت ہیں قبول کیا یہ خصوصیت بڑی سختی سے مومن اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے ورنہ انسان کو ہے کہ جب کوئی نصیحت کرنے پہ آ جائے اس کا خون کھولنے رہتا ہے لڑنے پہ در آتا ہے تو نصیحت کرنے کے لئے آیا مجھے مثلا سمجھ تک میرے پیسٹی ہو گئی ہے یہ خطہ ہے تو جہاد توفیق یعنی چیئے توفیق یہ چیئے یعنی وسائل اور زمینہ اہداف کے ساتھ مہام ہو آپ ایک منزل پہ جانا چاہتے ہیں وسائل زندگی اور وہ زمینہ وہ راستہ وہ را ہموار ہے آپ کے لئے کہ آپ منزل تک جائیں اب یہ توفیق ہوتی ہے وسائل بھی ہمہ ہنگ ہے اور زمینہ بھی خدا ہمہ نے آپ کے دیئے کبھی وسائل ہمہ ہنگ نہیں ہے کبھی زمینہ ہنگ نہیں خدا منزل متحار کی طرف سے کسی خیر اور نیکی اور عبادت وغیرہ کے لئے تمام تر زمینہ فراہم ہو جائیں آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے توفیق مل گئی مجھے آپ جانا چاہتے ہیں کھر گول آپ کو بھی ذا نہیں مل دا یہ زمینہ فراہم نہیں ہے کسی طرح سے مسئلہ سلب توفیق ہو سکتی ہے بار اوقات مسئلہ راستے میں ایسی سارے کام دروس ہوتے جاتے ہیں اور یہ پہنچ جاتا ہے یعنی توفیق شامل حال ہے توفیق کے لئے دعا کے ساتھ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے تلاش کی ضرورت ہوتی ہے کہ کام رو تلاش کوشش بھی ہو اور ساتھا خدا سے دعا بھی کرے پاسپورٹ کافی نہیں ہے آپ کے لئے صرف جسم کی جسم سے حد کافی نہیں ہے آپ کے لئے کوئی چیز پیش آسکتی ہے کہ آپ نہ جا سکے اپنے عادف تک بہت سارے افراد ایسے ہیں حج بہت گئے ہیں حج کی بہت اپس پہنچے ہیں بہت سارے افراد ہیں کہ ان کی زیارت یں خراب ہو جاتی واپس آئے عمل کے لئے توفیت کی ضرورت بہت ایسے علامے ہیں کہ جنہیں عمل کی توفیت نہیں ہے نماز شب کا کس پتہ نہیں ہے جعا وں کا کس سے معلوم نہیں ہے جماعت کی فضیرت کس سے معلوم نہیں ہے لیکن سب نہ تو جماعت پڑ سکتے ہیں نہ اپنے علم پہ عمل کر سکتے ہیں اور نہیں نماز شب کر سکتے ہیں معلوم ہونے کہ علم ہونا خافی نہیں ہے عمل کے لئے توفیت پر پتہ چاہیے تو ایسے کم افراد ملیں گے جنہوں نے سیکھا اور عمل کیا سیکھا اور عمل کیا علم آتا گیا اور یہ عمل کرتا گیا یہ سعادت من افراد ہیں آج پتہ چلا آج عمل کیا عمل کے لئے توفیت چاہیے کسی معلوم نہیں کہ نماز با فضی رہے ہیں پر ایسے کی توفیت کسی حاصل ہے جو لوگ مسجدیں بناتے ہیں کس لئے بناتے ہیں تاکہ نماز ہو لیکن خود رہے ہیں کم توفیت ملتی ہے کہ نماز پڑھیں دوسرے نماز آپ کی مسجد میں دوسرے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں خود آپ کو کتنی توفیت ملتی ہے لہذا توفیت کے لئے کار و کوشش و تلاش اور ساتھ دعا چاہیے کوشش بھی کریں اور دعا بھی تاکری خدا بند متعال اپنی نامر رئی لشکر کو بیجیں کہ آپ کے کام ہو جائے درست ہو جائے تو توفیق من اللہ یہ مؤمن کے لئے ضروری ہے تو توفیق خدا اللہ کی درست ملتی ہے انسان کی درست دعا و کوشش ہونی چاہیے و من سہال اللہ التوفیق فالو لم ید دائے بار افراد ایسے ہیں دعا کرتے ہیں کب کوشش نہیں کرتے ہیں جائے نماز خدا مجھے زیادت کی توفیق دیں یا اللہ شہاد ہے خدا ہمیں شہادت کی توفیق دیں لیکن کوشش نہ کریں جائیں نام لکھوا دیں اپنے مثلا جنگ ہے تو آپ جانے نام بنا ہوتا ہے دعا بھی خدا مجھے پھر آپ جائیں جنگ میں نہیں کی جس طرح دعا کرتے رہے تو ومن صاحب اللہ توفیق علم یہ جو شہاد توفیق چاہتے ہیں چاہتا ہیں خدا لیکن کوشش نہیں کرتا فقد اس تحضاب نفس سے اس نے اپنے نفس کے ساتھ مسار کیا ہے مسار کیا ہے استحضاء کیا ہے اپنی ریزتی کی ہے اس نے توفیق اسے ملتی ہے یہ کوشش خدا متحر فرمہ سور حق عبود میں کوشش کرتا ہے ہم اسے اپنا راستہ دکھا دیتے تو تلاش کوشش ضرور دی ہے جیسا کہ حضرت امام محمد دقی علی السلام محمد کے لئے توفیق ضرور ہی ہے کہ اس کے اندر کو کوشش کریں دعا کریں کام جو بھی ہو اس کے لئے کوشش اور خدا سے دعا تاکہ اس کام کی توفیق ملے علم پڑھ نا چاہیں کوشش کریں دعا بھی کریں خدا علم ملے عمل کرنا چاہتے عمل کے لئے کوشش بھی کریں اور خدا سے دعا بھی کریں اگر یہ دو کام آپ کریں گے آپ خود تجربہ کریں گے دیکھیں گے آپ آزمائیں گے کیے آپ کو توفیق ملتی آئے گی اگر صرف دعا کریں عمل نہ کریں کوشش نہ کریں تب بھی دور جو نہیں گے صرف کوشش کریں دعا نہ کریں تب بھی دوسری چیز وہ واحد نفس مؤمن کے لئے ضروری ہے کہ اپنے نفس کے اندر واعظ ہو ایک نصیحت کرنے والی چیز اس کے اندر معلوم جسے واعظ ضروری کہتے یعنی انسان کا نفس ایسا ہو اس کی ذات ایسی ہو انسان کی روح ایسی ہو کہ اچھے قوموں پہ اس کی تحسین کرے برے قوموں پہ توبیخ کرے کوئی اچھا کام انجام دے صدائش کرے اس کا نفس اچھا کیا تنہیں بہت اچھا کام کی صدائش برا کام کرنے پہ اس کی سنزمیش کرے کی برا کام کی رہا ہے تو انسان کی روح ایسی ہونی چاہیے نفس ایسا ہونا چاہیے یعنی دوسروں کو نظروں میں رکھے بغیر انسان خود ہی اپنے کام کی نگرانی کرے کہ میں اچھا کام کی برا کام کیا اگر اچھا کام کیا تو انسان کی روح خود انسان دینا خود اسے چاہیے دیں اچھا کام کیا انسان خوشی محسوس کرے برا کام کرنے پہ شرمندہ ہو جائے واعظ درونی کا کام یہ ہے حضرت آقا امام جحفر السادی علیہ صلی اللہ اچھا خرمائی کام واعظ درونی جس کے لئے اپنے دل میں کوئی نسیحہ کرنے والا واعظ کرنے والا نہ ہو کوئی دھانجنے والا خوبص نفس کے اندر اگر نہ ہو وزاجر من نفس اپنے دل میں کوئی دھانجنے والا کوئی رکنے والا نہ ہو ورم یکن لہو خرید مرشید اس کے لئے کوئی راہنما ساتھی نہ ہو ایسا ساتھی جو اس کے احمائی کریں ضروری ایسا ساتھی ایسا دوست تناش کریں جو آپ صحیح اور سیدھی راہ پر رکھنے کی کوشش کرتا ہو توفیق کے ساتھ یہ چیز چاہیے وَمَفَلَمْ يَكُنْ لَوْخَرِن مُنْشِد كِسْتَمْكَنَ عَدُوَّهُ مِنْ عَنُقِ اگر انسان ایسا ہو کہ اس کے اندر واعظ درونی موجود نہیں ہے اور اس کا نفس اسے دھنٹا نہیں ہے اور رانونای کرنے دوست نہیں ہے فرما اس نے خود اپنے دشمن کو اپنے گردن پر سوال کر دیا ہے انہیں دشمن پھر اس پر سوال ہوگا دشمن سب سے بڑا دشمن یہی شیطان ہوگا یقی بھائی چاہتے نفس ہی جو ہم اندر ہے یہی انسان کا دشمن ہوگا تو انسان کے لئے یہ زاجرون واعظ من نفس چاہیے کہ خود اس کا نفس لگو ومن فعال ہو تمہش علامات کرے اس کی نفس لگو بلے کاموں پہ توبیر کرے اور اچھے کاموں پہ اس کی تقسیم کرے تیسری چیز جسی جو مومن کے لئے ضروری ہے وہ نصیح بزیری ہے حق بزیری مومن کی ایک انتیاج ہے حق کو قبول کرنا نصیح کو قبول کرنا مومن مغرور نہیں ہوتا نصیح کون قبول کرتا ہے جو مغرور نہ ہو شیطان مغرور تھا خدا کی بات ان کو قبول نہیں کیا تکبر کیا اس نے عوام وست تکبر بنا من کافرین انکار کیا تکبر بیا کافر بنا تو مومن مغرور نہیں ہوتا نہ اسے اپنی عبادت پر غرور ہوتا ہے نہ اسے اپنی توفیق پر غرور ہے نہ اسے اپنے ایمان پر اپنے علم پر مومن مغرور نہیں ہوتا دوسروں کی نزیاد کو قبول کرنے کی